جنوری دو ہزار اکیس میں بھارتیہ ریزرو بینک دوارہ کیے گئے ایک ادھیان کے انصار بھارت میں ارس میٹرک انفورمیشن کے کارن گرین بونڈ جاری کرنے کی لاغت پرائے انیہ بونڈوں کی تلنا میں ادھک رہی ہے نمسکت دوستو میں ہوں رمضیب ویلکم ٹو مائی چینل دوستو بات کرتے ہیں آج گرین بونڈ کے بارے میں گرین بونڈ رین پرابتی کا ایک سادن ہے جس کے مادیم سے گرین پریوجناوں کے لیے دن جھٹایا جاتا ہے یہ مکھتے نوی کرنیاں ارجہ سوچ پریوہن ستھائی جل پروندن آدھی سے سبندت ہوتا ہے ورش دویار سات میں یوروپین انویسٹمنٹ بینک اور ورلڈ بینک جیسے کش بینک کو دوارہ گرین بونڈ لانچ کیا گیا اس کے بعد ورش دویار تیرہ میں کورپوریٹس دوارہ بھی انہیں جاری کیا گیا جس کارن اس کا سمگر وکاز ہوا بھارت میں سے بھی یعنی کی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ اوف انڈیا دوارہ گرین بونڈ کو ریگولٹ کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں گرین بونڈ کے بینفیٹس کی فرسٹ ہے گرین بونڈ جاری کرتا کی پرتشتہ کو بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ سسٹینیبل ڈیویلپرمنٹ کے پرتی کمیٹمنٹ کو پردرشت کرنے میں سہائک ہے دوسرا ہے کم لاغت کو بڑھاوہ ملنا اس میں عام طور پر کمرشل بینک کو دوارہ دیے جانے والے رنگ کی تلنا میں گرین بونڈ پر کم بیاج لیا جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جلوائیو سمجھوتوں اور ان پر ہستاکشر کرتا ہوں دوارہ انہے گرین کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کی شمتہ ہے اگر ہم برتمنٹ شیر کی بات کریں تو وش دویہ اٹھرہ کے بعد بھارت میں جاری سبی پرکار کے بونڈ میں گرین بونڈ کا حصہ 0.7 پرتیشت رہا ہے بھارت میں جیادہ تر گرین بونڈ سارفجنک شیطر کی اکائیوں یا کورپوریٹس دوارہ بہتر فائنانشل ستیتی کو دیان میں رکھ کر جاری کیے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں انیہ تتھیوں کے بارے میں گرین بونڈ کو بھارت میں سب سے پہلے یس بینک نے جاری کیا تھا جلوائیو بونڈ بھی گرین بونڈ کے انترگت آتا ہے سب سے پہلے دویار اٹھرہ میں سٹیڈ بینک آف انڈیا نے گرین بونڈ مارکٹ میں پرویش کیا تھا اکانومی سروے آف انڈیا 2019-20 کے تحت 10.3 کروڑ روپے کے لین دین میں چین کے بعد بھارت ویشوک سر پر دوسرے ستھان کی گرین بونڈ مارکٹ بن گیا ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی جانکاری پرون سابط ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیوات اس طرح کی اور ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں thank you thank you very much